حضرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹورپ انٹرنیشنل اسلامی ویپ سائٹ بفیض روحانی حضرت اللہ و مولانا الہاج اششاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ تعالی علیہ علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات شورائی اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی فرورام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے ہم سے اپلوڈ کریں الہاج شیخ سجاد حسین رزوی ووٹس اپ نمبر 0-07-8-5-7-4-4-1-1-6 دریا لہو لہو ہے سمندر لہو لہو باد غروب شمس کا منظر لہو لہو وہ تو کہو حسین چلے آئے بیچ میں ہو جاتا ورنہ دین پیمبر لہو لہو جن کی خطابت کی روشنی کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک آسام کی کھاڑی سے لے کے گجرات کی وادی تک پہنچ رہی ہے حضرت اللہ باب الہاج عاصف اقبال صاحب کی لب ٹال جاتا ہے کہ دسمبر جنوری میں کون نینی ٹال جاتا ہے تو وعدہ نبھایا آپ حضرات محبت کے ساتھ حقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیں چند شیر کہ کرم اللہ کا اس کو ہمیشہ چھوڑ دیتا ہے ہم لوگ تو وسیلے والے ہیں ایک شاعر نے کہا یوں تو دنیا میں کیا نہیں ملتا سانی مصطفیٰ نہیں ملتا آئیے مصطفیٰ کے دامن میں بن وسیلہ خدا نہیں ملتا ہم لوگ وسیلے والے ہیں جو لوگ وسیلے کے قائل ہیں انشاءاللہ اس کی زبانیں سبحان اللہ سے تر ہو جائیں گی سماعت فرمائیں کہ کرم اللہ کا اس کو ہمیشہ چھوڑ دیتا ہے کرم اللہ کا اس کو ہمیشہ چھوڑ دیتا ہے کہ کرم اللہ کا کرم اللہ کا اس کو ہمیشہ چھوڑ دیتا ہے نبی کا جو دعاوں میں وسیلہ چھوڑ دیتا ہے نبی کا جو دعاوں میں وسیلہ چھوڑ دیتا ہے نبی کا جو دعاوں میں وسیلہ چھوڑ دیتا ہے ماشاءاللہ ایک شیر اور میں اس کر رہا ہوں سماعت فرمائیں چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین پیاسے تھے کربلا میں ایک شیر کربلا کی حوالے سے میں لز کر رہا ہوں سماعت کریں کہ بجھاتا ہے زمانہ پیاس اپنی پانی سے لیکن بجھاتا ہے زمانہ پیاس اپنی پانی سے لیکن کہ بجھاتا ہے زمانہ بجھاتا ہے زمانہ پیاس اپنی پانی سے لیکن میرا شبیر پانی کو ہی پیاسا چھوڑ دیتا ہے میرا شبیر پانی کو ہی پیاسا ہے زندہ باز ماشاءاللہ یہ ہمارے حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس شیر کو پھر سے پڑھ دیجئے آپ سننا چاہتے ہیں زرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ کون کون نہیں سننا چاہتے ہیں اتھے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں ایک سیڈنٹ ہو گیا نا اگر سننا چاہتے ہیں تو جتنے حسینی ہیں ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ بجھاتا ہے زمانہ پیاس اپنی پانی سے لے کے بجھاتا ہے زمانہ پیاس اپنی پانی سے لے کے میرا شبیر پانی کو ہی پیاسا چھوڑ دیتا ہے یہ تیغی دیوانے ہیں تیغی دیوانے ہیں ہاں اشارہ سمجھے نہیں سمجھے میں تیغی دیوانوں کے حوالے سے ایک شیر پیش کر رہا ہوں سمات کرما کہ جہاں دیوانے رہتے ہیں شہے سرکاہی والوں کے دیکھتا ہوں کہ تیغی علی کے نام پہ کس دیوانے کا ہاتھ اٹھتا ہے دوسرے مزرے میں اور کس کا نیچے رہتا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں جہاں دیوانے رہتے ہیں شہے سرکاہی والوں کے جہاں دیوانے رہتے ہیں شہے سرکاہی والوں کے جہاں دیوانے رہتے ہیں شہے سرکاہی والوں کے وہاں پر بد عقیدہ آنا جانا چھوڑ دیتا ہے وہاں پر بد عقیدہ آنا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ آپ کی محبت ہوگا ایسا لگ رہا ہے کہ دیرے دیرے میرا کرایا نکل جائے گا اور وہ بھی سلیپر کا نہیں اے سی کا نکل جائے گا ایک شاعر نے کہا امیروں کے بدن کمرے کی ایسی کاٹ لیتی ہے غریبی ایک ہی چادر میں سردی کاٹ لیتی ہے ادھر محنت کشوں کو ٹھیک مزدوری نہیں ملتی ادھر گھنٹوں تلک سرکار بجلی کاٹ لیتی ہے ماشاء اللہ اچھا سانٹوں مزفر پور ہی میں ملتا ہے اور نوشات بھائی کا مائک ہو اور اچھا لگتا ہے پڑھنے میں میں تھکا ہوا ہوں میری آواز تھکی ہوئی لیکن احساس نہیں ہو رہا ہے اب ایک شیر تاجو شریعہ کا نام سنا ہے آپ نے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایک شیر پڑھ کر کے کہ پوزیشن کیا ہوتی دہلی کے ایک بڑے جلسے میں جب میں نے پڑھا تھا تو بہت دیر تک نارا لگتا رہا شیر سماحت فرمائے ایک ہندو شاعر نے کہا تھا جس کا نام سوم تھا اس نے کہا تھا میں صابر ہوں یارو سیاسی نہیں ہوں سنا خان احمد ہوں باغی نہیں ہوں بلا سے کہے سوم دنیا مجھے کچھ میں ہندو ہوں لیکن وہابی نہیں ہوں تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ کیا ہیں آپ کیسے ہیں کیسے عشق رسول ہیں ایک شیر پیش کر کے میند کر رہا ہوں کہ جہاں پیارا قدم پڑ جاتا ہے تاجو شریعہ کا جہاں پیارا قدم پڑ جاتا ہے تاجو شریعہ کا کہ جہاں پیارا جہاں پیارا قدم پڑ جاتا ہے تاجو شریعہ کا ہر ایک نجدی وہابی وہ علاقہ چھوڑ دیتا ہے ہر ایک نجدی وہابی وہ علاقہ چھوڑ دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نسیم سبحان اللہ سبحان اللہ ایمانداری سے یہاں سے خودرہ لے جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آپ لوگ تو بہت مہمان نباز ہیں یہ غلی شاہ کا فیضان ہے پہلے کے زمانے کے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ مہمانوں کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے تب کھانا کھاتے تھے آج کی پوزیشن یہ ہے کہ جانے کا انتظار کرتے ہیں تب کھانا کھاتے ہیں ایک شیر مہمان نوازی کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ ٹھہرتی ہی نہیں پرکت اچھا کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ زور سے ہم نے سبحان اللہ کے حدیعہ تو نکاح ٹوٹ جائے گا ادنا قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بنداز کریں نکاح مضبوط ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں کہ ٹھہرتی ہی نہیں پرکت ابھی تو ہم گرم نہیں ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں میری صدری کھل جائے بٹن کھل جائے تو سمجھیں زفرقیل گرم ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں محبت کے ذات سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ ٹھہرتی ہی نہیں برکت کبھی اس شخص کے گھر میں ٹھہرتی ہی نہیں برکت کبھی اس شخص کے گھر میں جو خود کھل جائے ہیں کہ ٹھہرتی ہی نہیں برکت کبھی اس شخص کے گھر میں ٹھہرتی ہی نہیں برکت کبھی اس شخص کے گھر میں جو خود دکھاتا ہے مہمہ کو کھلانا چھوڑ دیتا ہے جو خود دکھاتا ہے مہمہ کو کھلانا چھوڑ دیتا ہے اب ایک شیر میں نظر کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہاں والے اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں سمات سمات کہ نبی ناراض ہو جاتے ہیں سن لو ایسے بیٹے سے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوگا وہی بولے گا سبحان اللہ جو ڈبے کا دودھ پیا ہو وہ چھوڑ رہے ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے شیر سمات فرمائے نبی ناراض ہو جاتے ہیں سن لو ایسے بیٹے سے کہ نبی ناراض ہو جاتے ہیں سن لو ایسے بیٹے سے جو اپنی ماں کے پیروں کو دبانا چھوڑ دیتا ہے جو اپنی ماں کے پیروں کو دبانا چھوڑ دیتا ہے جو اپنی ماں کے پیروں کو دبانا چھوڑ دیتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جاتے ہیں حج کرنے تو مکہ سے دھکا کھا کر واپس آ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں لیکن عاشقوں کا حال تو یہ ہے کہ مکہ شریف جائے جب تک مدینہ شریف نہ جائے اسے چائن نہیں ملتا ہے گی نہیں ایک شیر میں رہا ہوں سماعت فرمائیں بہت سلیخے سے بہت سلیخے سے یہ کیسی بے وفائی ہے یہ یہ کیسی بے وفائی ہے یہ کیسی بے وفائی ہے یہ کیسی بے وفائی ہے یہ پلٹ آتا ہے مکہ سے مدینہ چھوڑ دیتا ہے پلٹ آتا ہے مکہ سے مدینہ چھوڑ دیتا ہے پلٹ آتا ہے مکہ سے مدینہ چھوڑ دیتا ہے مختہ سماعت منا ہے محبت کے ساتھ اشارت تو بہت ہے کیونکہ منقبت بھی ایک سنانی ہے اس لیے مختہ سنیے جھوم کے کہیں دیجئے سبحانہ جنہا کہ جہاں پر عالی حضرت آپ کے عاشق نہیں رہتے جہاں پر غوثِ عظم آپ کے عاشق نہیں رہتے جہاں پر میرے خواجہ آپ کے عاشق نہیں رہتے جہاں پر حاجی بارس آپ کے عاشق نہیں رہتے جہاں پر عالی حضرت آپ کے عاشق نہیں رہتے تمہارا یہ زفر ایسا علاقہ چھوڑ دیتا ہے تمہارا یہ زفر ایسا علاقہ چھوڑ دیتا ہے حضرت ایک منقبت جو پورے ہندوستان میں ہے حالانکہ کئی کلام کی فرمائش بھی ہمارے احباب نے کی ہیں لیکن ہم ایک منقبت پڑنا چاہتے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر دوسرا ہاتھ امام حسین کے نام پر اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا آپ کی سماعت بہت اچھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میں نز کر رہا ہوں پورے ہندوستان میں اتنے جلسے نہیں ہوتے جتنا اکیلے مظفر پور جو ہے اتنا جلسہ کرواتا ہے ہاں مظفر پور کا علاقہ جو ہے ذرخیز علاقہ مانا جاتا ہے شاعروں کے لیے خطیبوں کے لیے میں نز کر رہا ہوں کمیٹی والوں نے بہت احتمام کے ساتھ آج کے بزمِ محبت شہیدِ عظم کانفرنس کا انعقاد کیا میں نز کر رہا ہوں آپ سماعت فرمائے کہ یا علی یا علی گاڑی آگے بڑھائیں ارے گاڑی آگے بڑھائیں اتنی خموشی سے کیوں کہہ رہے ہیں ایک شاعر نے کہا یہ کیا کہ بولنے والا علی علی بولے مزا تو جب ہے کہ گونگا علی علی بولے جب گونگا بول سکتا ہے تو اللہ تعالی نے آپ کے مہمے زبان دی آپ کیوں خموش ہیں سماعت فرمائے کہ جس وقت لگاتے ہیں تیرے نام کا نورا نہیں نہیں جب ہم ہاتھ کا اشارہ کر رہے ہیں تو میں نے یہ کہا کہ ہاتھوں کو اڑ جانا چاہیے یہ حسینی ہاتھ ہے مجمع بائیس ہزار کا ہو لیکن اس میں حسینی دم خم نہ ہو تو خدا کی قسم اچھا نہیں لگتا مجمع صرف بہتر کا ہو لیکن حسینی جذبے والا ہو تو انقلاب پیدا ہو جاتا ہے یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں حسین پھیلے ہیں گھر گھر میں روشنی کی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے دیوان ہیں اتنی بیداری کے ساتھ سماعت کریں آپ کی آواز اتنی تیز ہو کہ کوئی بچا کھچا یزید کی نسل کا رہ گیا ہو تو آپ کی آواز کے بوجھ کے تلے وہ دب کے مر جائیں محبت کے ساتھ ایسی آواز ہونی چاہیے سماعت فرمائے میں پھر سے شروع ہو رہا ہوں کہ یا علی یا علی یا علی یا علی کہ جس وقت لگاتے ہیں تیرے نام کا نعرہ جس وقت لگاتے ہیں تیرے نام کا نعرہ جس وقت لگاتے ہیں تیرے نام کا نعرہ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے میدان ہمارا کہ جس وقت لگاتے ہیں تیرے نام کا نعرہ جس وقت لگاتے ہیں تیرے نام کا نعرہ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے میدان ہمارا دائیں سے لے کر بائیں تک آگے سے لے کر پیچھے تک جتنے لوگ ہیں ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا علی ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ تمام لوگوں کی جانی سے ایک شیر محنس کر رہا ہوں کوئی دیوانہ خموش نہیں رہے گا کوئی دیوانہ خموش نہیں رہے گا میں شیر پیش کر رہا ہوں ارے بھائی جانے کی اجازت دیجئے ضرورت بھی تو ہوتی ہے نا ایک صاحب اٹھ رہے تھے محفل سے مولانا صاحب نے ڈانٹ دیا پھر دوبارہ کوشش کی پھر مولانا صاحب نے ڈانٹ آب وہ بیٹھ گئے جب محفل ختم ہوئی تو مولانا صاحب نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے ہو دو شخص نے جواب دیا تھا کہ حضرت جس کام کے لیے ہم بار بار اٹھنا چاہے رہے تھے وہ کام یہاں بیٹھے بیٹھے ہو گیا لہٰذا جانے والوں کو مت روکیے ورلہ جگہ خراب ہو جائے گی ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے سمجھ گئے محبت کے ساتھ جتنے حسینی ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ اب سماس فرمائے تمام لوگوں کی جانب سے کمیٹی والوں کے حوالے سے ایک بند نس کر رہا ہوں سماس فرمائے کہ یا علی 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 کہ کشتی کو میری کشتی کو میری کشتی کو میری 돌�ع Lum تفاں سے نکالو کشتی کو میری ظلم کے تو تفاں سے نکالو کشتی کو میری ظلم کے تو تفاں سے نکالو عشر خدا آم مسئبت سے بچالو یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جسے وقت لگاتے ہیں تیرے نام کا نعرہ ایک لمحے ہو جاتا ہے میدان ہمارا یا علیؑ ماشاءاللہ بڑے متحری کرفان شخصیت میں جناب غفران بھائی تشریف فرما ہیں اور علاقے میں بہت بہت اعتبار سے یہ خدمت کرتے ہیں میں ان کے حوالے سے ایک شیر نز کر رہا ہوں خیبر کا دروازہ کتنا وزنی تھا مولا علی کو کتنی طاقت تھی ایک بند میں نز کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کون ماہی کا لال بولتا ہے کون خموش رہتا ہے شیر سماتھ فرمائے کہ کفاری کو جب چاہا قصیفخت پچھاڑا ہاتھوں کو اٹھاتے کیوں نہیں ہیں یہ حسینی ہاتھ ہیں اگر اٹھ گیا نا قائدے سے تو انقلاب پیدا ہو جائے گا دنیا میں ہم نہیں چاہتے کہ کسی حسینی ہاتھ کوئی بھی حسینی ہاتھ موچے رہے بالکل علماء کو گواہ بنائیے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے تاکہ یہ لوگ میدان محشر میں گواہی دے دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا سماتھ فرمائے کہ کفاری کو کفاری کو جب چاہا اسی وقت پچھاڑا کفاری کو جب چاہا اسی وقت پچھاڑا ایک عالم میں دروازہ اے خائے پر ہے اکھاڑا یا علی جس وقت لگاتے ہے تیرے نام کا نعرہ جس وقت لگاتے ہے تیرے نام کا نعرہ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے میدان ہمارا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اب ایک شیر اور میناس کر رہا ہوں سماتھ فرمائے جس وقت لگاتے جس وقت لگاتے کہ جسے وقت لگاتے ہیں تیرے نام کا نورا جسے وقت لگاتے ہیں تیرے نام کا نورا ایک لمحے میں ہو جاتا ہے میدان ہمارا یا علی یا علی اب ایک بہت ہی گرمہ گرم شیر ہے سنیں گے آپ لوگ سنیں گے اس سے زیادہ زور سے مت بولیے گا ورنہ پولیس آئے گی اور گرفتار کر لے گی ہاں اس سے زیادہ زور سے مت بولیے گا بہت خطرہ ہے سمجھ رہے ہیں اس لئے علامہ عاصف اصبال صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں کہ چند حادثوں کو دیکھ کر حیران کیوں ہوئے اتنا ہی خوف تھا تو مسلمان کیوں ہوئے ہاں میں شیر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ یا علی ماشاءاللہ شکریہ سماعت فرمائے کہ یا علی کہ ہم لوگوں میں دن ہے یا علی تیرے ہی دم سے ہم لوگوں میں دن ہے یا علی تیرے ہی دم سے ہم لوگ تو ڈرتے نہیں بارود یا بم سے یا علی یا علی کہ جسے وقت لگاتے ہیں تیرے نام کا نعرہ جسے وقت لگاتے ہیں تیرے نام کا نعرہ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے میدان ہمارا یا علی یا علی یا علی یا علی مقتہ پڑھنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ جدید چکنالوجی میں جو بھی چاہا موبائل میں ریکارڈ کیا اور اس کے بعد گسے جلسے میں پڑھ دیا سمجھ رہے ہیں رگو پتی سہائی فراق بورک پوری بہت بڑا شاعر تھا اسی کے سامنے ایک شاعر نے مکمل اسی کا کلام پڑھ دیا فراق صاحب نے کہا کیا بات ہے تم میرا کلام پڑھ رہے ہو اس نے کہا فراق صاحب خیال خیال ٹکرا سکتا ہے فکر فکر ٹکرا سکتی ہے تو فراق صاحب نے کہا کہ مانہ ٹکرا سکتی ہے لیکن آٹو آٹو سے ٹکرائے گا کہ آٹو ہوائی جہاز سے ٹکرائے گا سمجھ رہے ہیں اس لیے مقتہ ضروری ہے ہم لوگ ماتم نہیں کرتے سمجھ رہے ہیں ماتم وہ کریں جو قائل ہیں مامات شہدہ کے ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے اس لیے سنیوں ایک مرتبہ مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ ایک مرتبہ جس کے پاس ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ اٹھا کے کہہ گا جس کے پاس دو ہاتھ ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ گا سبحان اللہ اور جس کے پاس اور جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس سے مجھے کوئی شکایت نہیں یہاں سے وہاں تک ہم دیکھنا چاہتے ہیں ذرا جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاء اللہ سب کے پاس سائنی ہاتھ ہے مینس کرنا ہوں کہ یا علی یا علی کہ سبت رسول سبت رسول سبت رسول کر ببلا والوں کا صدقہ سبت رسول کر ببلا والوں کا صدقہ سبت رسول کر ببلا والوں کا صدقہ سبت رسول کر ببلا مل جائے زفر کو بھی تیرے لالوں کا صدقہ یا علی یا علی کہ سرکار دو عالم کہ فقط حکم کو پاکے سرکار دو عالم کے فقط حکم کو پاکے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر تمہیں دیکھیں یا علی یا علی کہ کشتی کو میری ظلم کے تو فاں سے نکالو کشتی کو میری ظلم کے تو فاں سے نکالو اے شیر خدا آوام ہپت سے بچا چالو یا علی 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 موسیقی